ملکم ٹو ناظرین اکرام سامین اکرام مائی ریسپیکٹیبل لیسنرز ویورز اب یہ ہے کہ قانون ساسی کے تحق ایک ساس تو مقرر ہو گیا دونوں فریقین کے درمیان جو مقدمہ ہے درازہ پیدا ہوا ہے جس کے لیے انہوں نے آر بیٹریشن کوٹس کی طرف جو کیا اور انہوں نے عدالت نے آر بیٹریشن مقرر کر دیا ہے کہ وہ اس حال کو تلاش کرو اس تصویر کو اور اس کا فیصلہ کرو وہ اگر اپنا فیصلہ کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے یا وہ ایک سے زیادہ سالس ہوتے ہیں آر بیٹریشن ہوتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں کسی فیصلے پر متفقہ فیصلے پر یا کیا ہتمی متفقہ فیصلے کے نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے یا کوئی فریق مطمن نہیں ہوتا کہ اس سالس کے فیصلے سے ہم مطمن نہیں ہیں اور عدالت کو درخواست دیتی ہے تو عدالت پر حالات و واقعات کا اجازہ لیتی ہے کہ یہ حالات و واقعات واقعی صحیح ہیں تو پھر وہ آر بیٹریٹر اس کی اپائنٹمنٹ اس کے اتھارٹی کینسل ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ پہ نئے سالسان کر رہا ہوتے ہیں امپائر اور ریفریم کر رہا ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑا آسان راستہ ہے فریقین کے متنازع ایشو جا پوائنٹ کے حل کا جیسے کے زیادہ وقت سیول جا کریمنل عدالتوں میں ضائع کیا جائے عدالت کا بھی ٹائم ضائع ہو تو اس کے لیے ورڈ کی ہر کنٹری کی آئین میں آرپیٹریشن ایکٹ بھی بنائے جاتے ہیں کانونوں سالسین ہوتے ہیں تو اس کی ریموویل ریوکیشن آف آتھارٹی آف آرپیٹریٹر آن سارٹن کنڈیشنز ہوتے ہیں سالس کا اختیار ناقابل منسوق نہیں رہتا جب اقرار نامہ سالسی جا فریقین کے درمیان تیار کیا گیا تھا تو اس میں متعلقہ نیت اور متعلقہ حقائق اور کچھ حقائق رہ گئے جو غلطی سے وہ نہیں لکھے گئے مگر وہ اقرار نامہ سالسی دونوں پارٹیوں نے سائن کر کے عدالت میں دے دیا عدالت نے آگے مقرر کر دیا اب ان کو اس فیصلے پہ اتمنان نہیں ہے تو وہ عدالت کی طرف رجوع کرتی ہے پارٹی جس کو بھی اتمنان جا وہ سیسفائیڈ نہیں ہے تو قانون سالسی کہتا ہے کہ اگر اس سالس میں آرپیٹریٹر میں کچھ کنڈیشنز شرائط ہیں اگر وہ شرائط پائی جاتی ہیں تو ان کے تحت وہ مقرر کرنے والی عدالت آرپیٹریٹرشن کورٹ یا سالسین اس کو درخواست کے ذریعے منصوب اس کے اختیارات کو کروا یا کر سکتے ہیں تو کون سی شرائط ہیں وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں ایک ہے بیماری دوسری ہے رشوت تیسری اموریلٹی باد اخلاقی چوتھی مسکنڈیکٹ بدعمالی یا بدعنوانی پانچویں ڈسکوالیفکیشن نااہلیت مینٹل انکیپیبیلٹی ذہنی نااہلیت ہونا اس بندے میں اس آرپیٹریٹر میں اس کے بعد اکسیڈنگ آثارٹی اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا ہے جو اس کو اختیار ہی نہیں دیا اس سے ہٹکے ہو اس نے وہ کام یا اختیار استعمال کیا ہے یہ بھی ایک شرط ہے اس کی ریمومل میں ریوکیشن میں منسوخی میں اس کے بعد انکیپیبیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس میں سمجھنے کی اتنی اہلیت ہی نہیں ہے اس فیصلے مقدمے کو یا فیصلے کو جو ساتھ فریقین نے ان کے سامنے پیش کیا ہے آخر میں لیگل مسٹیک ان اپونمنٹ اگر اس کی نامزدگی میں کوئی قانون نہیں گلتی ہو گئی ہے تو تب بھی اس کے اختیار کی منسوخی یا خاتمہ ہو سکتا ہے یہ ہے آرپٹیٹر کے اختیارات کی منسوخی اس میں یہ نہیں ہوتا بات کے سالس نے اپنا آگے نمائندہ سالسی کے لئے مقرر کر دیا ہے مقرر کرنے والا فوت ہو گئے تو اس کی اختیارات ختم نہیں ہوتے جب تک یہ کنڈیشنز پوری نہیں ہوگی وہ بیمار ہے اس قابل ہی نہیں ہے یا اس نے دوسرے فریق سے رشو لے لی یا باد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے اس نے باد اعمالی یا انوانی کر رہا ہے طرفداری کر رہا ہے یا اس قابل ہی نہیں ہے یا اس کا ذہن اس قابل نہیں ہے کچھ تنازع کو سمجھے اور اس تصفیہ نکالنے کا یا اس کا رزلٹ اس کا فیصلہ کرنے کا اہلو یا پھر بعض کاتھ جو اربیٹریشن ایکٹ نے اس کو اختیارات دیئے ہیں اربیٹریشن کوٹس یا اپینٹ کر دیئے کسی اربیٹریٹر کو تو اپنے ان اختیارات سے تجاوز کر جاتا ہے تو قانون کی تو وائلیشن ہو گئی اسی وائلیشن کی وجہ سے اس سالس اربیٹریٹر جو ہے اس کی اختیارات اس کی منسوخی ہو سکتی ہے ختم ہو سکتے ہیں یا اگر وہ ان اختیارات کو استعمال کرنے سے انکار کر دیتا ہے تب بھی وہ کنٹرین کوٹ یعنی کوٹ کا وہ حکم ماننے سے انکار کر رہا ہے کہ کوٹ نے کہا جی کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے قانون نے کہا اس طرح کرنا ہے وہ اس سے ہٹ کے کر رہا ہے اس کا مطلب کہ اس کے خلاف جا رہا ہے اس کی تابعی منسوخی ہو سکتی ہے ڈس اوویڈینس ہے اس کی یا پھر بعض کا اپوائنٹمنٹ کرتے وقت نامزدگی کرتے وقت سالس کی کوئی قانون نہیں گلتی ہو گئی ہے کہ جو اس کی قانون کی شرائط پوری نہیں ہو سکی جو قانون نے بیان کی ہے اس سے ہٹ کے کوئی گلتی ہو گئی ہے لیگل مسٹیک ان وجوہات کی بنا پر اس کے اختیارات سالس کے آر بیٹیٹر کے ختم ہو سکتی ہیں آخر میں آپ سے بزارش کروں گا یہ انفرمیشن قانونی ہوتی ہے ان کو یاد رکھنے کوش کیجئے بار بار سنیئے میرے چینل کو بھی سکسکرائب کریں تاکہ مزید آپ تک میں محنت اور کوشش سے یہ قانونی انفرمیشن پچھا سکوں اگر کچھ اور میرے لائک مجھ سے آپ سرسز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کے اس ساتھ سے رابطہ کریں میرے آفس تشریف لائے موسٹ ویلکم میرے چینل کو بھی سکسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں کمنٹس میں اپنی آرہ سے ضرور اگاہ کیجئے گا وہ بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں آپ تک میری روز بھروز جو میں یہ کام کر رہا ہوں وہ انفرمیشن وہ کام آپ تک پہنچتا رہے سبسکرائب کرتے وقت ڈرئیے گا نہیں کہ شاید اس پر کوئی پیسے کٹیں گے ہمارے یا انٹرنیٹ میں بھیل آ جائے گا ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ ایک فری آف کاسپ علم ہے علم حاصل کرنا چاہیے جہاں سے بھی ملے آپ کے فائدے کے لیے آپ کے بچوں کے فائدے کے لیے شکریہ شکریہ